سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں السلام علیکم میں ہوں رخصان اکتر اور آپ سب لوگ کیسے ہیں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج جو ہے تو طرح کی بہت زبدستی میں ریمیڈی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا میں ریسیپی کی طوران کچھ باتیں بتاتی رہتی ہیں کچھ پکانے کی یا کچھ ندلے دکان بخار وغیر کی تو کچھ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی اونچے مقام پہ جاتے ہیں پہاڑوں وغیرہ پہ یا بس میں یا ٹرین میں کسی کوٹی آتی ہے کسی کو متلی کسی کو سرچکراتا ہے کچھ ہوتا ہے تو میں ایک بہت زبدستی ریمیڈی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میں نے کہا پہلے میں آپ کو اس طرح کر کے بتا دوں پریکٹیکل کر کے بتاؤں تو آپ لوگ کی سمجھ میں آئے گا تو میں اس طرح سے یہ پہلے تو میں آپ یہ بہت زیادہ پہ رہی ہوں آپ کو ریمیڈی کے یہ ایک سیپ لیں گے اور یہ لونگیں ہیں تو لونگ کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں تو لونگ رو ہے جو ہے ہر گھر میں ضرور ہوتی ہے اور لونگ کے بہت زیادہ فوائد ہیں رات کو سونے سے پہلے دو لونگ کھا کر پانی پی لیں آپ کو اس قدر فوائد ہوں گے جوڑوں کے دٹ کے نہیں بہت اچھی ہے آپ کے جگر کے نہیں بہت اچھی ہے اس میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے کبز کے نہیں بہت اچھی ہوتی ہے تہتابیت کے نہیں ہے یعنی کہ روزانہ آپ لونگ کھائیں گے تو اس کے بے شمار فوائد ہوں گے دو لونگ جو ہے جگر کو زہریلے مادے سے بچاتی ہے جگر کی تو صفائی کر کے رکھ دیتی ہے مسورے کے داتوں کے نہیں تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس کا تیل جو آتا ہے ایک یا دو کترے تیل آپ دانتوں میں لگا لیں کہ دانت ایک دم چمک جائیں گے دانتوں کی تمام گندگی نکل جائے گی مضبوط ہوتے ہیں دانت اور جو بہت سے لوگ آج سٹریس میں رہتے ہیں بچے ہوں بوڑے ہوں سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ اس کے جو تیل ہوتا ہے اس کا ایک یا دو کترے آپ اپنے ماتے پر لگا لیں فوری طور پر انشاءاللہ آپ کا سر کا درد جو ہے وہ صحیح ہوگا تو آج کی جو یہ ریمیڈی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بہت زیادہ فائزیٹی ہمیں بتا رہی ہوں یہ میری آزمائی ہوئی ہے تو جب بھی ہم جیسے کسی اچھے جگہ پہ جاتے ہیں پہاڑوں وغیرہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ راؤنڈ وغیرہ جو ہیں بس میں ٹرین میں اور جو تھا اکثر لوگوں کو سر چکرانا اور انٹیبت دیئے میرے آزمائی کے ساتھ ہوتا تھا تو جب سے ہم نے یہ طریقہ کیا ہے کئی سالوں سے اللہ کا شکر ہے اب جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں تو اب ان کا اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوتا نہ سر میں درد نہ الڈی نہ مطلی نہیں تو ہمارا پورا ٹریپ جو ہے خراب ہو جاتا تو انہیں کے چکر میں لگ جاتے تھے یہ ان کے سر میں درد ہو رہا ہے اور چکر آ رہے ہیں تو اس طرح کریں گے ہم یہ جیسے آپ نے ایک سیب لے لیا کوئی سبھی آپ سیب لے لیں چھوٹا بڑا درمیانی سائز کا اور کئی لونگیں جو ہیں اس کے اندر اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح اس کے اندر لگا دیں گے اس طرح لگانا شروع کریں گے لونگ کا جو پیچھے گستہ ہوتا ہے اس طرح سے اس کے اندر کر دیں آپ یہ لونگیں اتنی ساری میں نے لے لیے اور یہ اس طرح آپ کرتے جائیے تمام لونگیں بہت ساری لونگیں لے کے اس طرح اس طرح سے پیرو دیں گے اور جب تک یہ سیب خراب نہ ہو ہفتہ دس دن پندرہ دن جب بھی مطلب یہ جب سیب پورا گل جائے گا تو اس کا سارا جوس اس کے اندر آ جائے گا سیب کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے سیب کی طاقت کا آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ سے سیب میں بھی کتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ میں پہلے آپ کو سب بتا چکی ہوں تو اس کا جو جوس ہے وہ ان لونگوں کے اندر آ جائے گا اور یہ زبردست لونگیں جو ہیں تیار ہو جائیں گی آپ کو ہر بڑی سے بڑی بیمادی سے بچانے کی نہیں ویسے ہی لونگ میں اتنی طاقت ہوتی ہے لیکن جب اس طرح اس کا سیب کا جوس اس کے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ کتنا زبردست آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کبھی بھی کہیں بھی آپ جائیے پہاڑوں پہ ٹرین میں جن جی لونگ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا صرف ایک لونگ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک لونگ آپ موں میں ڈالے رہیں اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے اوپر پہاڑوں پہ کتنے خطرناک موڑ آتے ہیں بار بار گولائی آتی وہاں پہ لونگ کے ساتھ چکراتے ہیں تو اس لیے یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور جب فائدہ دے تو مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک ریمیڈی اور بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ادرک ادرک کے بارے میں بھی آپ سب کو بتائیں کہ نزلہ زکام جوڑوں کا درد ادرک کی تکلیفیں ادرک کے بے شمار فائد ہیں اور آتکال موسم بھی ایسا ہو رہا ہے خطرناک سا ہے نزلہ زکام بخار اور ایسے وائرس پھیلے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ادرک انٹی بائٹک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس لیے کہ میں اس کا بہت زیادہ استعمال کرتی اپنے بچوں کو اپنے ازبینڈ کو یہی بنا کے دیتی ہوں بخار ہو کیسے بھی تو انشاءاللہ یہ آپ صبح شام دیں گے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں آپ اس طرح ادرک کے پیز بنا لیجئے اتنا آپ کو بنانا ہو اور یہ چھلکا بھی اس پر لگا رہن دیجئے اور یہ دو چمچے ہم شہد لیں گے اس طرح سے اور دو اس کے جو ہے جوس نکالیں گے ادرک کیا ہی دو چمچ اس طرح سے یہ ہم کوٹنے والا لے لیں گے اس کے اندر جو ہے ادرک کو ڈال دیں گے اس طرح سے بسم اللہ رمانی رحیم لوگ کہتے ہیں کس طرح کوٹنا ہے کیا کرنا ہے اور اس طرح سے کوٹیں گے بسم اللہ رمانی رحیم میں سارا پریکٹیکل کر کے بتا رہی ہوں اس لیے کہ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کرنا کیا کرنا ہے یہ کر کے اور ہم اس کو جو ہے ہاتھ سے نچوڑ لیں گے تو اس کا جو جو ہے وہ نکل آئے گا سارا دو چمچے تین چمچے تو آرام سے نکل آتا ہے تھوڑی سی آپ ادرک لیں گے اس طرح کر کے ہم یوں جو سنکال لیں گے ہاتھ اچھی طرح سے دھولی جیگا اور اس کے بعد جو ہے یہ درک کا جو ہے آرام سے نکل آئے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے دو چمچ جو ہے جو سنکال لیا اور یہ اس طرح اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو کو بچی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح شہد کے اندر مکس کر لیں گے اور ایک چمچہ صبح ایک چمچہ شام بچوں کو بڑوں کو مطلب لینے تو ابھی تھوڑا سا بنایا ہے اب دادا میں تو زیادہ بنا کے رکھ لیتی ہوں ایسے ایک گوتل میں اس کو اور جب خدا نہ کریں بچوں کو بہت زیادہ نزلہ زکام بخار آپ یقین کریں بخار تو اتنی جلدی اس سے اتر جاتا ہے بہت زیادہ فائدہ کا یہ ہے آپ لوگ جو دوائیں بچوں کو پلا رہے ہیں باہر کی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بنائیے بہت زیادہ اچھا ہے ایک دفعہ کر کے دیکھئے کہ ضرور اس طرح جب یہ ہو جائے بلکل اس طرح سے تو اس طرح ایک چمچہ بچوں کو پلا دیں تو انشاءاللہ نزلہ زکام بخار بتا رہیوں نا انشاءاللہ نہیں پڑے گی اور ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے کا لائک شیئر کیجئے کا جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ